اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹوریز جس صحیح ساتھ اور آج ہمارے پروگرام کی لائف پانپیشن ہے ویسے تو آپ نے میرے شو میں مختلف سٹوریز دیکھی ہیں مختلف ٹالنڈ کو ہمیشہ ہائلائٹ ہوتے ہوئے دیکھائے لیکن آج کی جو سٹوری ہے وہ بڑی مختلف سی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس سے جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ تک متاثر ہوئی ہے اور ہماری جو ڈیلی لائف ہے ہمارے ڈیلی روٹین کی چیزیں انفیکٹ مطلب تو یہ ہے کہ آج کی سٹوری کچھ مختلف ہے اور یہ ہے کہ سب نے کرونا کے حوالے سے راشن اور لوگ ڈاؤن اور ان سب چیزوں پہ کافی بات کی ہم تھوڑا سا چیزوں پہ ڈسکس کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنے گیس کوئیں ان کا تعریف کرا تک چلوں آپ ساتھ کو ہمارے ساتھ میرے شدی کی موجود ہیں ماشاءاللہ شیز اینکر پرسن اور ہوس بھی ہیں اور کسی تعریف کی مہتاز نہیں ہیں جرنلس بھی ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مختلہ جو پینڈش جیٹوں ہوں اور ہی زیادہ ایکسپینس رکھتے ہیں ریگارڈنگ کیچنگ تیمور تاج الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں آسٹریلیا سے تو تیمور بھی نیٹورک انیلسٹ ہیں اور یہ ہمیں آسٹریلیا کے حوالے سے جو ہے جو بتائیں گے کہ آسٹریلیا میں کس طرح کی پوزیشن ہے کیا چل رہا ہے تو میں وش آپ سے ستارٹ کروں گا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کورنٹائن کیسا جا رہا ہے لائف میں ایک دم سے بریک لگا ہے سب کو تو سب سے پہلے تو اسلام علیکم everybody اور تھانکیو سو مجھ ساتھ کہ آپ نے موقع دیا ہے کہ میں بتاؤں کے کیسا گزر رہا ہے سب ویسے تو جو میرے ساتھ گزر رہا ہے وہی پوری دنیا کے ساتھ گزر رہا ہے کیونکہ as you know کہ ورلڈ وائد افیکٹر یہ چیز لیکن ایک چیز جو کہ ہم سب کو سوچنی ہے اور کوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پیشنس دکھانا ہے سبر دکھانا ہے سبر کا مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ سبر کے بغیر کچھ ہی ہونے والا ہم کچھ بھی کر لیں اگر ہمیں سبر نہیں ہوگا تب تک ہم اس سچویشن سے بہارنے نکل سکیں گے اور کورنٹین ایک ایسی چیز ہے جس میں سبر آپ کو بہت زیادہ چاہیے اور سبر ہر لیول کا ہو سکتا ہے اب جسے بہت زیادہ امیل لوگ ہیں وہ بھی کورنٹین ہے وہ نہیں نکل سکتے بھار ان لوگوں کی trips جو انٹرنیشنل trips لیتے تھے آوٹنگ کرتے تھے اور دوسری چیزیں تھی سب کرتے تھے وہ سب جو ہے وہ بہت رکسا گیا ہے پاوز ہو گیا ہے تو انہیں اس چیز میں سبر کرنا ہے اب اگر ہم ایک بلکل اپوزٹ سائید لیں جیسے کہ قریب لوگ ہیں ہمارے بہت قریب ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ ان کے گھر کھانے کو نہیں ہے تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ انہیں کھانی کے حساب سے سبر کرنا ہے تو یہ جو سبر کا لیول ہے نا وہ ہر ایک انسان کے حوالے سے different ہے تو ہر ایک کو سبر کرنا ہے تو situation سب کے ساتھ سیم ہے لیکن کرنا صرف ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ patience سبر کر کے انتظار کرنے یہ situation نکل جائے گی تو مشکل حالات تو ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نکل نہیں سکتے نکل سکتے ہیں بالکل نکل سکتے ہیں کیونکہ ایسی situation ہماری دنیا پہ پہلی دفع نہیں آئی ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری پندیمک کا ہم نے سامنا کیا ہے اور ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں اور آپ جب اتنی ترقی ہو چکی ہماری دنیا میں ہم کہاں کہاں اور کیا کیا کچھ نہیں کر چکے تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ جب ہم اس وقت نکل سکتے تھے تو آپ اب نہیں نکل سکتے تو اس چیز کو سوچنا چاہیے باقی بینگہ ہاؤزوائیف اور نوٹ ورکنگ اندسٹری تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے لیکن زیادہ ڈیفرینٹ نہیں ہے وہ اس لئے کیونکہ میں ویسے بھی گھر میں ہوتی تھی اور گھر میں رہ کر ہی کم سپیند ہوتا تھا ویکنڈ پہ ہم کئی چلے جاتے تھے یا کسی سے مل لیتے تھے آپ ڈیفرینٹ سف اتنا ہے کہ گھر میں ہی ہوں کام زیادہ کرنے پہ رہے ہیں کیونکہ ہوس ہلپ نہیں ہے اور پھر بچے ہیں بچوں کو بہر ہوتا ہوا دیکھنا پہ رہا ہے ہزبن ہے ان کو بہر ہوتا ہوا دیکھنا پہ رہا ہے تو یہ ساری چیز ہیں یہ پیس کرنی پہ رہی ہیں لیکن ایک اچھی چیز جو پوزیٹیو چیز میں اس چیز تے نکال رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اٹلیس ہم اپنی فاملی کو ٹائم دے پہ رہے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ایک ہوتا تھا نا کہ آپ یہ سوچ دیتے ہیں کہ لائف میں موقع ہی نہیں مل رہا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا مطلب اتنی بزی ہماری لائف ہو گئی ہے اتنی ساری چیزیں ہماری لائف میں ہیں اور لکشریز ہمارے پاس اتنی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ قولیٹی ٹائم سپینڈ کر ہی نہیں پاتے تھے تو اب یہ موقع ہے کہ آپ موبائل یوز کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں یار اب آنکھیں خراب جائیں گے یا یہ موبائل خراب ہو جائے گا اب آپس میں ہی بات کر لو اور وہی تین چار لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو وہ آپشن ملتا ہے کہیں بھار کے لوگ بھی نہیں آتے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے ایک حساب سے ہماری اوورال ورلڈ کے لیے بھی ایک جو ہماری انوائرمنٹ خراب ہو رہا تھا اس کے لیے بھی اس کے علاوہ بھی دھروں کے اندر کے محول کی بھی میں بات کر رہی ہوں اپنا پرسنل ایکسپینس بتا رہی ہوں اچھی چیز ہے یہ وہی بات ہے کرونا نے جہاں تک پوری دنیا کو متاثر بھی دیا بھائیں جو خون کے رشتے ہیں انہیں کافی قریب کر دیا اور نہیں یوزیوال ہی ہمارے ہوتا 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 ہے ہم دھر والوں سے جو ہے بڑا کم ٹائم دے تو this is well point کہ یہ تو ہے اچھا تاج تیمور میں آپ کی طرف آوں گا اور مجھے آپ کہیں کہ آسٹریلیا میں کیا صورتحال ہے کرونا کی اور وہاں کس طرح سے لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم کراچی کی بات کریں میوش پاکستان کراچی کی بات کریں تو یہاں پہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ میوش آپ بیس میں کچھ تھوڑا سا ایٹ کر کے بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں ظاہر ہے جیسے اٹلی کی ہمارے پاس مثال ہے کہ وہاں لوگوں نے اس کو بڑا ایزی لیا تھا اور اس کے بعد آپ کے سامنے کہ کیا کچھ نہیں ہوا تو کراچی والے بھی جو ہیں انیشیلی جب لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو لوگوں نے بڑا اس کو نارمل لیا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے لوگ ڈاؤن کو سٹرک کرنا پڑا لوگ ڈیفرنڈ ایریاز میں میچز کھیل رہے ہیں اور بڑا اس کو لائک لوگ ڈاؤن کو ایس پکھنے کے جوائے کر رہے تھے تو خیر آسٹریلیا کا بتائیں تیمول وہاں کیا پوزیشن ہے سب سے پہلے اسلام علیکم سب کو سب ویورز کو جس طرح میویش نے کہا کہ قارنٹائن کر کے جو ہے فیملی کو زیادہ سپینڈ کردے ٹائم تو آسٹریلیا کی بھی صورتحال کچھ اس طرح ہی ہے کہ almost 40 to 50% لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے ہم stage 3 پہ چلے گئے ہیں so stage 3 میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف healthcare workers allowed ہیں اپنے jobs پہ جانے کے لیے یا پھر کوئی restaurants والے ہیں وہ جا سکتے ہیں job پر shopping malls میں تعداد بہت کم ہو چکی ہے اسی کے ساتھ ساتھ roads بھی empty ہو چکے ہیں جو ہمارا main town city ہے like Melbourne وہاں streets جو hundreds of cars اب کو roads پہ ملتی ہیں وہ اب صرف ایک یا دو ملتی ہیں تو مطلب دکھا جائے تو اس کو بہت strict way پہ ہمارے prime minister نے جو ہے نا اس کو کیا ہے actually تو چکر یہ کہ quarantine کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں نے گھر سے نکلنا بھی بند کرتی ہے shopping پہ restriction لگ گئی ہے کہ دو جانوں سے زیادہ آپ وہاں نہیں نکل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ family family outings وغیرہ سب بین ہو چکی ہے جو family outings کر رہا ہے یا دو جانوں سے زیادہ group کی شکل میں نکل رہا ہے اس کو fine دیا جا رہا ہے more than sixteen hundred dollars تو it's a huge amount تو یہاں کی government بہت زیادہ کام کر رہی ہے ساتھ ساتھ police بھی بہت active ہو چکی ہے گاری میں آپ دو جانیں ایک ساتھ آگے بہت نہیں سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو one point five meter کا distance major major کر کے roads پہ چلنا ہے اگر آپ shopkeeping کر رہے ہیں تو پھر آپ کو at least distance کرنا ہے کامور مجھے بتائیں کہ وہاں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں کوئی timing ہیں اس طرح کی grocery stores کی اور جو نکلنے کا procedure آپ بتا رہے ہیں کہ گاڑی میں دو بندے علاو ہیں تو اس کا انہوں نے کوئی term and conditions رکھے ہیں کہ وہاں curfew type lockdown ہے کس طرح کا lockdown ہے نہیں بیسکلی it's not a curfew curfew نہیں ہوا یہاں پر ابھی اس stage پہ پہ پہنچے نہیں stage 3 lockdown اس طریقے سکھ ہوتا ہے کہ shops کھولی ہوئی ہیں لیکن لوگوں کی تعداد کم ہے اگر shops کھولی ہوئی ہیں اس کے اندر سیکیورٹی اتنی اچھی رکھی ہوئی کہ 1.5 میٹر منیمم ڈسٹنس رکھنا پڑے گا جس طرح سپر مارکٹ ہوتی ہیں کراچی میں امتیاز ہو گئی اسی طرح یہاں پر کولز وغیرہ کی مارکٹ ہیں جو بڑے ہائی پروفیشنل وے میں ان کا کام ہوتا ہے تو یہاں سٹاف کی تعداد بھی بڑھا دی انہوں نے تاکہ آپ میجر میجر رکھیں ڈسٹنس رکھیں بلکل پی پی استعمال کریں پروٹیکٹیف ایکوپنٹ استعمال کریں اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جن کو ستینیز یا کف ہوتی ہے ان کو ڈائریک ٹریٹ کرتے ہیں یہ ڈائریک ایمبولنس ساتھ ہی کھری ہوتی باہر اور ان کا خیال یہی یہ ہے کہ کوشش ان کی پوری ہے کہ کسی کو بھی کوئی میجر 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 میں ستا آئیں ٹھیک مقتبا آپ کی طرف آنگا میں آپ بتائیے آپ کا کرنٹائن کیسا چل رہا ہے اور آج پر ہمارا ٹاپک تھا اسے بات کی جائے گی پہلے آپ بتائیے کہ کرنٹائن کیسا چل رہا ہے اگم ماشاء اللہ ٹیچر ہیں تو زائر ٹیچر کا روٹین بڑا ٹف ہوتا ہے اور زائر پر آنگ اور ستانر ہوتا ہے تو سب کو پتا چلا لوگ ڈاؤن سب سے پہلے اسلام علیکم جو ورہی ورہی تینک یو ساتھ کہ آپ نے انوائیٹ کیا اور ایکسپیرینس شیئر کرنے کا موقع دیا اس ور اس concern تو بین گا ٹیچر اب ریسپونسبلیٹیز تھوڑی سی ٹف ہو گئی ہیں ٹف اس طرح سے کہ جو ٹیچنگ تھا وہ پہلے ان پرسن ہوتا تھا اب ٹیچنگ جو ہے وہ ٹوٹلی آن لائن پہ ہو رہا ہے اور جس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور جس کے میں پرسنلی فیور میں دو بیگراؤنڈ ہیں اس ٹائم پہ قارنٹائن کوئی نیو چیز نہیں ہے اگر آپ تھوڑی اسلامی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں اور پڑھیں تو ایک ٹائم تھا عبل سینہ کا ٹائم تھا جب اس طرح کا پینڈیمک ہوا تھا تو انہوں نے بھی فورٹی ڈیز کے لیے مسلمانوں کو آئیسولیٹ کر دیا تھا اور ادھر سے اس چیز کو ڈائیورٹ کر کے یہاں پہ لے کے آئے یا امپلیمنٹ کیا ہے تو اب اس کا نام قارنٹائن رکھ دے گیا یہ بیسیکلی ہمارے لیے بینگ آ مسلم ایک سٹاپ ہے ایک ٹائم تو ٹائم تو چینج ہے کہ ہمیں اس چیز کو صرف اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے سوشلی کہ ہم باؤنڈ ہو گئے ہیں یا ہم فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں گوڈ ٹائم بٹ ہمیں ہمیں کیا لیکنسز ہیں جس کی وجہ سے سپریچولی اللہ تعالی ہمیں اس طرف ڈائیورٹ کر رہے یا ہمیں علام کر رہے کہ آپ قارنٹائن کو کس طرح سے دیکھیں تو باقی ساری باتیں تو لوگوں نے کی ہیں بلکل صحیح ہیں کہ فیملی کو آپ ٹائم دے رہے ہیں اور اپنی دوسری ایکٹیوٹیز کو آپ اوزادہ فوکس ہو رہے ہیں پھر آپ کو ریلائز یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ جتنا زیادہ زیادہ سوشلی چیزوں میں انوال ہو گئے تھے یہ آپ کی ڈیپنڈنسی فیکٹر بڑھ گیا تھا تو اب آپ اس کے بنا بھی سروائف کر سکتے ہیں we have to understand this اگر آپ کے پاس ریسٹورنٹس نہیں ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس مارکٹس نہیں ہیں ریسٹورنٹس نہیں ہیں تو آپ اس کے علاوہ بھی سروائف کر سکتے ہیں it's time to realize the reality of yourself and reality of the life being a muslim because ہمارا ڈیپنڈنسی فیکٹر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھ گیا ہے ایک طریقے سے تو ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے میں نے جتنا لرنڈ کیا اس کارنٹائن سے تو لوگ کہتے ہیں لوگوں کا ایک پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہیپی نیوئر پہ وہ ریفارمز سیٹ کرتے ہیں اپنے لیو لائف کی گول سیٹ کرتے ہیں اس فار ایز مائی کنسل میں نے تو جو ہے بہت سپیچولی ریفارم سیٹ کی ہیں کہ اپنا ٹریک صحیح کرنا ہے اپنے آپ کو ایسے چیزوں پر ڈیپنڈ نہیں کرنا جو ٹیمپریلی ہو لائک ابھی ہم اتنی چیزوں پر ڈیپنڈ کر چکے ہیں کہ اگر آج وہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم گھر میں بیٹھتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں لائک فیملی سے بھی ہم اتنی دیر پات نہیں کر پاتے کہ ہم بور ہو جاتے ہیں ہم ایرٹیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں چیزیں موبائل ایرٹیٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی لائف میں اتنا پارٹ اس کو جو دے دیا تو ہم نے اپنے آپ کو ویک بنا لیا ایک سوال میں کروں گا مقتدہ آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں میں بش آپ بتائیں ابھی مقتدہ نے بڑھ اچھا پوائنٹ ہائیلائٹ کیا جو آج کا ہمارا ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ ظاہر ہے اس وقت لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ ہی بند ہے اور ظاہر ہے ہم نے روشن اور اس طرح کی کافی ساری چیزوں پہ سب یہ بات کر رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں کیا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ڈیلی لائف کا سائیکل تھا وہ تو چل ہی رہا ہے اس کو تو چلا نہیں ہے اور جن کی ان پروسس چیزیں تھیں جیسے ایڈوکیشن is the main thing تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے میں وش کہ آپ کو بھی پتا ہوگا اور آپ تیمور اور مکتدہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو ongoing semester میں چل رہے تھے students جن کی semester ongoing تھا اور suddenly یہ summer vacation کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے announce کیا تو اس کے بعد یونیورسٹریز کی طرف سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو online classes دیں گے اور student ہیں ان کا بھی صحیح مطالبہ وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو pieces آپ کو submit کرائی ہیں تو quality of education کے لیے جمع کرائی تھی piece اب آپ ہمیں online پڑھائیں گے تو ہمارے grades effect ہوں گے ہماری quality of education effect ہوگی آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں مابش عجو صاحب دیکھیں جان ہے تو جہان ہے آپ کو ابھی پڑھائی کیتنی فکر کرنی جائیے ابھی سب اپنی جان کے فکر کریں پڑھ لیں گے جب آپ کی جان ہوگی ابھی جو ساری دنیا کو پڑھائی کیتنی فکر ہے تو وہ فکر نہیں ابھی کل آپ بول دیں گے کہ سٹارٹ ہو گیا ہے سب 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 پکر کے بیٹھیں گے کیوں ہو گیا یہ سب تو یہ ریالیٹی ہے ابھی کسی کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوا واسطہ انجوائے کر رہے ہیں بسکلی جو مجوریٹی ہے تو یہاں سوچیں آپ یہ کھوڑی سی بات کومن سنس کی بات اگر آپ نہیں بھی پڑھتے online classes نہیں بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا مجھے ہم پاس کہاں موائل ہوتا ہے ابھی ہم ہم اتنا پھر ریٹھے ہیں تو کسی کا کنیکشن لاؤس ہو رہا ہے کسی کا پرابلم ہو رہا ہے ہزاروں مسئلے ہیں اور پاکستان میں ہم لوگ اتنے ڈیویلپ تھوڑی ہیں جاپان جیسے بلاک بورڈ نہیں آپ آن لائن گوگل کر گوگل میں بہت بہت ساری انفرمیشن مل جاتی ہے اگر آپ سٹڈی کرنا چاہ رہے تو آپ کر لیں یا تو آپ انڈیویجویل لیکچر لے لیں یہ جو ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بیسکلی ایک پارٹی سین چل رہا ہے تو ایسے اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی جو ہمیں فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مہینوں کے لیے ہم صبر کر لیں چاپ گھر میں بیٹھ جائیں خدا کے واسطے نہیں نہیں حسن میں آپ وہ بڑی پریکٹیکل بات ہے کہ ظاہر ہے اگر کچھ عرصہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی نکمہ نہیں ہو جائے گا کوئی جو ہے زیرو پر نہیں آ جائے گا بلکل صحیح بات ہے آپ بڑی پریکٹیکل بات کریں گے کہ اگر کچھ نہیں مہینہ اگر آپ کو صبر کرنا پڑھ رہا ہے تو آپ اتنا تعلیم آپ نے پوری زندگی تو اتنے اچھی گریٹس لائے نہیں اور آپ جو ہے آپ کو ایک دم پڑھائی بڑی یاد آئے ہیں نہیں اگر آپ لائے بھی ہیں چلیں آپ لائے بھی ہیں آپ بہت پڑھاکو ہیں آپ کی زندگی پڑھنے کے بغیر گزرین ہی رہی ہے تو آپ اٹلیس یہ تو سوچیں کہ آپ کی پڑھائی کا کیا فائدہ ہوگا جب دنیا ہی نہیں ہوگی تو پلیز ابھی دنیا کے بارے میں سوچ لیں اپنے سیلف ریلائزیشن بہت اچھی بات کہیے مقتدانے کے یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس سیلف ریلائزیشن کا سپرچولی خود کو ہیل کرنے کا اپنے بارے میں سوچنے کا خدا کے بارے میں سوچنے کا ہزاروں بات کے سوچنے کا موقع ہے آپ کے پاس تو آپ بیٹھیں آپ خود سے سوچیں پڑھائی آ جائے گی تھوڑا سا ٹائم چاہیے بس اب میری بیٹی ہے وہ play group میں ہے اس کے سکول نے بھی یہی کیا ہے کہ آن لائن جو تھا ایک ورچ لپ بنا لیا اور کچھ جو تھی ورکشیٹ بھیج دی اور بولا کہ آپ گھر میں پریکٹس کر رہا ہے تاکہ کوئی loss نہ ہو تو یہ سوچ رہی تھی میری بچی play group میں ہے ہمیں ایسے کیوں burdenize کروں کہ آپ گھر میں بیٹھتے یہ کرو جب محول بھی گھر میں سکول والا ہے نہیں اور سکول بھیجنے کا اس عمر میں تین سال کی ہے وہ مقصد یہ ہی تھا کہ سکول کا محول جو ہے وہ سکول میں ملے گا جب ہی وہ پڑے گی گھر میں نہیں پڑھ سکتی تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ وہ کرنے کی ابھی جو مین ہمارا مسئلہ ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے اصل میں میں بچ پرابلم یہ آ رہا ہے آپ نے جیسے بات کی موقع میں بھی کی کہ یہ تو practicality ہے کہ اگر تھوڑا عرصہ ہمیں صبر کرنا پڑھ رہا ہے تو ہم کر لیں لیکن issue اس وقت یہ آ رہا ہے جو میں highlight کرنا چاہا رہا ہوں کہ student سے fees submit کروا چکے ہیں وہ universities کو اپنے institutions کو اب ان کو institutions کو بھی رکھائیے کہ وہ student کو یہ کہیں کہ آپ لوگ just take a break ٹھیک ہے لیکن وہاں سے یہ pressure دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر آپ نہیں آ رہے تو آپ کی fees جو ہیں وہ refer نہیں ہوگی تو اس میں ایک بڑا huge quantity میں فیس والا مسئلہ دیکھیں ساتھ فیس والا مسئلہ یہ ایک ہمارا پاکستان میں تو اور کراچی میں تو یہ بہت ہی پرانا ہے کہ ہم اتنی فیس نہیں دیں گے یا پرائیوٹ سکولز میں فیس اتنی ہے پرائیوٹ یونیورسٹی میں فیس اتنی ہے اب فیس جو ہیں نا فیس آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ گورنمنٹ بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتے ابھی 20% آف کا بول دیا ہے کہ اگر کوئی سکول مانج کر سکتا ہے تو وہ 20% آف کر دے لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی اپنا نقصان کیوں کرے گا ہر کو یہ بولے گا کہ بھائی جب میری پوسیبلیٹی بن رہی یہ پروفیٹ کی تو میں کیونہ پروفیٹ بناوں کون کرے گا پھر اگر اگر ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی اپنا نقصان نہیں کریں گے سرینٹ بھی نہیں کریں گے تو سب ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ کوئی فلاہی انسٹیٹیوٹ تو ہے نہیں پہلی بات ہوئی ہے وہ ایک پروپر بزنس ہے وہ آپ کی فلاہ کے لیے آپ کو نہیں پڑھا رہے ہیں وہ اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا فائدہ ان کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں گے تو انہیں بہت ثواب ملے گا یا بہت بڑی بات ہے تو اس چیز کو ذہن سے آپ نکال دیں اور ایکسپیکٹ کرنا بھی چھوڑ دیں فلاہی ادارے نہیں ہیں وہ میں آپ کی ایڈون کروں بتائیں یہ جو پوائن میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں جو اس وقت ایشو ہے اور ہمارے کافی سٹوڈنٹس کو پیس کر رہے ہیں آپ تیچر ہیں پڑھاتے ہیں تو آپ بتائیں اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اور تھوڑا شورٹ کر کے بتائیں گا تاکہ پھر ہم تیمور کی طرف بھی چلیں دیکھیں میں آپ کو بہت شورٹ اس میں بتاتا ہوں کہ کیمرج نے اپنے جتنے بھی ورلڈ وائیڈ اگزامز تھے اس سب کو سسپینڈ کر دیا کیمرج نے ان کو یہ آفر دی ہے کہ آپ یا تو ایکسپیکٹڈ گریٹس پہ چلے جائیں میجون کے بحاف پہ یا پھر آپ اکٹوورڈ نومیمبر کے سیشن میں جا کے اپیر ہو جائیں آپ کی فیز جو ہے وہ ہم آگے فورڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اگر ہی بات پاکستان کی تو پاکستان میں پرابلم یہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ مسئیبت سے فائدہ اٹھانے والے بہت ہیں جتنی بھی ہائر آثورٹیز ہیں وہ بینفٹس کم دیتی ہیں فائدہ زیادہ اٹھاتی ہیں تو بلکل ان کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے اس طرح کے ادارے ہیں وہ ویلفئر یا ویلفئر تو آپ چھوڑ دیں آپ کے بینفٹس کے لیے نہیں بیٹھے وہ بزنس کے لیے بیٹھے انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک یہ ویک پوائنٹ ہے تو سٹوڈنٹس کی فیز جو ہے وہ ہم آگے فورڈ نہ کریں ان کو یہاں پہ ہیچ کریں اور یہی پہ ان سے پھر دوبارہ ہم فیز نے اگر آپ آن لائن ٹیچنگ کی بات کریں گے تو آن لائن ٹیچنگ is not good at all ہاں آن لائن ٹیچنگ کچھ لیول پہ جاتی ہے let's say کہ اگر آپ پہ تھیسز ہے یا آپ پیہ دی کا تھیسز دے رہے ہو ایمفل کا دے رہے ہو آپ کے سمیشن ہے تو آپ اس پہ جا کے اس کو کر سکتے ہیں وہ تو اپلیکے لیکن آپ 60 بچوں کی 40 بچوں کی 35 بچوں کی آن لائن کلاس آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مینٹین کر لیں گے وہ ڈیکورم وہ ڈسیپلین اور وہ ریدم یا وہ ان بچوں کو اس طرح سے ٹون کر دیں گے تو it's impossible بلکل یہ صحیح انہوں نے ویڈیو والی بات کی کہ بچے اس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹیبلز کرتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے گورنمنٹ کو چاہیے ہے اس میں one way solution ہے کہ اس کو break دے دے semester break ایک semester break call کر دے بہت easily ہو جاتا ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے six month کا semester break دے دے کچھ نہیں ہو جائے گا آپ کی fees بھی freeze ہو جائے گی آپ کی classes بھی freeze ہو جائیں گی آپ کی studies بھی freeze ہو جائیں گی اور students سفر نہیں کرے گا semester break کرنا چاہیے جتنا مجھے لگتا ہے چاہے وہ کوئی بھی انیورسٹی ہو آپ کا یہ point ہے کہ semester break ملنا چاہیے students کو بلکل بلکل یس ایسا یہ اچھا تیمور آپ کی طرف آنگا آپ مجھے بتائیں کہ بھی education سے related ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں australia میں کیا کس چیز کو فالو کر رہے ہیں australia والے educational institutions کے وہاں کس طرح سے جو ہے وہ پڑھائی کا سلسلہ چل رہا ہے فور ویکس پہلے سے ہی انہوں نے جو ہے اپنی ورک آؤٹ کر لیا تھا education system closed کر دیا تھا اور کہا تھا کہ گھر پہ جا کے آپ پیٹھیں اور گھر سے آپ آنگا کلاسز لیں لیکن میں مکتبہ کی یہ بات کہوں گا کہ جس طرح کہہ رہا ہے کہ آنگا کلاسز is not worthful at all but i think یہی future ہے آنے والا future جو ہے وہ صرف آنگا کلاسز بھی ہوگا mostly in australia جو ہے ابھی آنگا کلاسز وہ ہی چھل دی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہوگا ہے ہی سکول ہوگا ہے یا پرائمیری سکول ہوگا ہے وہ سب آنگا کلاسز ہی لے رہے ہیں میٹے نیبرز میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ہی لے رہے ہیں ہی لے رہے ہیں ہی لے رہے ہیں ہی لے رہے ہیں میں اس میں ایک چیز ایڈ کرو اگر آپ ساتھ اللہ کریں تو میں اس میں بالکل یہ ان کی بات کو سیکنڈ مطلب آنگ کرنا چاہوں گا کہ جو آنگ کیون بات کی ہے لیکن تیچر کا پروفیشن جس میں تیچر کا فزیکل پریزن ہونا بچے کی موٹیویشن کیلئے بہت ضروری ہوتا آپ ریبورٹ سے میکینیکل ورک ڈن لے سکتے لیکن ریبورٹ سے آپ ٹیچنگ نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے آن لائن ٹیچنگ کے اندر جو سب سے زیادہ لیکنس آتی ہے کہ بچے کو موٹیوییٹ نہیں کر سکتے دوسری بات بچے کے پر کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا آپ فزیکل پریزنٹ ہوتے تو اس کا بہت زیادہ پوزیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں بھٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تو آن لائن کلاس جو جس طرف جا رہے ہیں تو یہ زیادہ ریلائبر یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا لوگ واپس آئیں گے اس طرف لوگ واپس اپنے دیسی سٹائل پہ آئیں گے آج آپ دیکھیں نا کوچنگ سینٹر سے لوگ واپس ہوم ٹیوشنز پہ آتے ہیں کوچنگ سینٹر کا ٹرین کہاں چلا گیا تھا آج ان کو ریلائز ہوا کہ جو ایک بچے کو ایک ٹائم ملتی ہے واپس گھر پہ ٹیچر کو بلاو تھوڑی زیادہ فیز دو لیکن سنگل بچے کو پڑھو کوچنگ سینٹر میں بھیجتے ہیں تو اس کا مائن ڈائیورد ہوتا ہے دوسری ایکٹیویٹیز دے جاتا یہ چیز ہے لیکن لانگ کنٹیکسٹ ہو جاتا ہے ہاں لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ ظاہر ہے پاکستان میں ایک اچھا پوائنٹ کیا کہ ہم لوگ جو ہے کیونکہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ سب ہونے والا ہے تو ہم لوگ ریڈی نہیں ہیں اس طرح سے آن لائن لائن اس چیز کو فالو کرنے کے لئے میوش آپ جنرلیز بھی ہیں اور ظاہر ہے اس وقت آپ ہی مجھے پتا ہے کہ ان فیلد نہیں ہے لیکن جن جو تو یہ تھوڑا سا پتائیں ہمارے ویورز کو کہ اس کیونکس میں میں اور ظاہر ہے آپ کو تو پتا یہ کہ جب ہب ہزر کنڈیشن ہوتی ہے پانک ہوتا ہے تو جنرلسٹ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس وقت آپ کیسا دیکھتی ہیں کہ جو جنرلسٹ ہیں ہمارے فیلڈ کے اینکرز ہیں ہوسٹ ہیں ریپورٹرز ہیں ان کا کس طرح سے ٹائم گزار ہوگا لوگ بڑا ایزی سمجھتے ہیں ان کو اگر بتاؤ تو وہ سمجھتے ہیں کہ آر ایزی it's like a piece of cake تو تھوڑا سا آپ بتائیں ماشاءاللہ سینئر نہیں نہیں جی تھانکیو سوٹ ساد پیس آف کےک تو بالکل بھی نہیں ہے جنرلسٹ کا کام بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جو ہماری armed forces کا کام ہوتا ہے کیونکہ basically یہ ایک جنگ ہے اور چاہے اچھا ہو یا برا آپ کو کام کرنا ہے تو ایسی situation میں ہماری میڈیا ورکرز کام تو کر رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ سب کے سب کام نہیں کر رہے ہیں جن کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے وہ کام کر رہے ہیں اور جن کی نہیں ہے اتنی زیادہ ضرورت وہ گھروں پر موجود ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن کام بہت مشکل ہے اور میں نے ایک بار ایسا سوچا کیونکہ میں جو کرتی تھی وہ فیلڈ رپورٹنگ کی بیسکلی کرتی تھی اور جتنے بھی ایسی situation ہوتی تھی جہاں پہ عام انسان جانے کا نہیں سوچتا تھا اس جگہ جانے کے بارے میں میں سوچا کرتی تھی کہ نہیں یہ مجھے کرنا ہے تو اب جب ایسی situation آئی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے شاید میں سوچ رہی تھی کہ میں جا کے بات کروں کسی کرونا پیشن سے میں اس سے پوچھوں کہ ہاں ہی سوچ رہی تھی اور اس ساری سوچویشن کو میں کور کروں لیکن اس کے بعد میں میں نے یہ سوچا کہ کیا میں اکیلی ہوں اس دنیا میں کیا میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں کام کروں گی تو میرے پیچھے میرے گھر میں میری بیٹی ہے میرے ہسپنڈ ہے دنیا کے اور لوگ ہیں نو مجھ سے کنیکٹی ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ صرف اپنی لائف پرسک میں نہیں ڈال رہے آپ اوورال جتنے لوگ آپ سے کنیکٹیڈ ہیں یا ایون آپ کی قریب بھی ہیں کھڑے ہوئے تو وہ بھی ایفیکٹ کرے تو اس سیچویشن میں آپ کو جتنا خیال کرنا ہے آپ کرے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوریج کی آپ کو صرف فیس کی ضرورت ہے آپ کو صرف ایک پاوز کی ضرورت ہے اور یہ پاوز بہت ضروری ہے بہت ضروری تھا اس دنیا کے لیے لوگوں کے لیے اتنی بھاگتی ہوئی زندگی میں یہ چھوٹا سا ایک لمحہ ملا ہے ہمیں اور مجھے پتہ یہ بہت زیادہ لمحہ نہیں ہونے والا ابھی ہم نارمل کی طرف آ جائیں گے کیونکہ ہم نے اور بھی بہت ساری بیماریاں جھلی ہیں ہم جھیلتے چلے آ رہے ہیں پوری دنیا میں ہزاروں بیماریاں ایسی جو پہلے نہیں تھی اب ہیں اور ہم اس سے ڈیل کریں کینسر اور پکہ نہیں کیا کیا جن کا علاج ابھی نہیں ہے ایسی بیماری کا علاج نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم زندہ ہیں اس کے ساتھ لیکن بچتے ہیں تو ایسے ہی دنیا چلتی رہتی ہے اور دنیا چلے گی ہمیں صرف نکالنا ہے طریقہ کہ ہم پیس کیسے لے کر ہیں امن کیسے لے کر ہیں اور ہم خود سے کیسے اس چیز کو ڈیل دیں اچھا شورٹلی آپ تینوں سے دو پروفٹس پہ اور پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ بتائیں تیمور آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ پرائیوٹ سیکٹرز جو ہیں کراچی میں پاکستان میں وہ جو امپلوائیز ہیں ان کو بڑا پریشر دیے جا رہا ہے ان کی جو لیوز ہیں ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو آنے میں اشیوز ہیں لوگڈاؤن میں کافی بیریئرز ہیں اس کے بعد جو تو نے یہ تریڈز ہی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ آفیس نہیں آتے تو آپ کی لیو ہوں گی ادر وائد آپ کو دوپ سے نکال دیں گے آپ کسی دکھتے ہیں ریپٹی آپ نے بتانے اس چیز کو آسٹریلیا میں گورنمنٹ کا سپورٹ جو ہے وہ امپلوائیز کی طرف بہت زیادہ ہے انہوں نے سیونٹین پوائنٹ سکس بلیون ڈالرز کا جو ہے بجٹ آنونس کیا ہے فرد امپلوائیز ہو آر نور ات ورک اور وہ وہی بزنسمنز جو جن کے بزنس پر لاؤس ہوئے ہیں من کو 2.4 support پکیج بھی جایا ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہے میں بھی کام کر ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو جو ان کو جو ہے ایک فکس اماؤنٹ ملی ہے جو لوس ہو جاتی تو مجھے گورنمنٹ نہیں سل آسٹریلیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ امپلوائیز کے فیور میں زیادہ ہے مقتدہ آپ بتائی گا شورٹ لی کہ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں پاکستان ایک ویلفیر سکر پاکستان اس طرح نہیں کھ آسٹریلیا اور مقتدہ کی طرف آنگا مقتدہ بتائی دیکھیں پاکستان ایک ویلفیر سکر نہیں تو پاکستان کو آپ اس طرح کمپیر نہیں کر سکتے بٹ اس فار اس کنسان آف دی ان امپلوائیمنٹ تو یہ بہت ہی ورس پارٹ ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اس سیلریز کو آپ تھوڑا ٹائم کیلئے ڈکریز کر دیں آپ ان کو بلکل امپلوائی نہ کریں کیونکہ امپلوائی کرنے سے آپ کی جو انٹائر جی ڈی پی ہے نا وہ بہت بہت بیڈلی افیکٹ ہو جائے گا تو یہ چیز بلکل صحیح نہیں ہے میری نظر میں امپلوائیس بیجرز آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو اس کو ہم زیادہ نہیں کر سکتے بٹ اگر آپ اونرز کی بات کرتے تو اونرز کو چاہیے کہ کچھ ٹائم کے لیے ان کو کم کر دیں کہ ان کو گھر پہ نہ بٹھائیں ان کا چولہ بند نہ کریں ان کو بولیں کہ آپ دس ہزار لیتے تھے ادارے ماشاءاللہ وہ اتنے چالاک ہیں کہ وہ لوگ بڑے سسٹیمیٹک وے میں جو ہے اپنی امپلوئیز کو نکال دیتے ہیں بیسکلی بولتے نہیں کہ ہم نکال رہے لیکن سیچویشن ایسی کر دیتے ہیں کہ انسان خود کہتا کہ میرے یہاں کام کرنے کا فائدہ کیا تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی زبردستی کام کرے گا یا تین ہزار کے لیے کوئی جائے گا ایک شخص اور پھورا دن کام کر کے آئے گا ایسی بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں جو کہ آپ اپنے پرس کو نہ نکال لیں اس ایک مہینے کے لیے لیکن ایک مہینے کے اندر بھی انہوں نے یہ لحاظ نہیں کیا ہے اس کے با وجود انہوں نے سیٹویشنز کر دی ہیں کہ انسان خود بولے کہ بھائی میں لات مارتا ہوں آپ کی جوپ مجھے نہیں چاہیے یہ نوکری بے شک ہمارے یہ میں ہاتھیلی پہ رکھ کے ہسپٹل کے بھار نوکری دیں آپ کو کوئی سیٹویشنز اپنانے کے لیے نہیں گولیں گے لیکن آپ نوکری پہ آئیں لیکن آپ کو ملے گا تین ہزار تو ایسی سیٹویشنز کوئی کام کریں ہزار 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 ایسی سیٹویشنز کر دی جاتی کہ انسان سیٹویشنز ہزار مطلب آپ کی پیڈ لیوز دوں گی ورنہ آپ کو چھوڑ نی پڑے گی تو یہ ایک بڑا ایشو ہے اچھا ایڈ ہمیں اینڈنی کی طرف کلیں گے اور میں تیمور آپ سے شروع کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ آپ کی بلانگ پاکستان اور رائیٹ نو یور آسٹریلیا تو مجھے بتائیں کہ آپ کی طرف سے کیا میسج ہوگا جو دیکھنے والے لوگ ہیں اس قورنٹائن میں وہاں کے ویورس کے لئے بھی پاکستان کے ویورس کے لئے بھی اور پاکستانی گورنمنٹ نے انیشیٹیز لی ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہوگی تو وہ بھی بتائیں ایڈ دی ایڈ آپ کیا میسج دنس آئیں گے میرا میسج یہ ہوگا کہ پیشنٹ رکھیں بھی تھوڑا سبر رکھ لیتے ہیں ہم اپنی زندگی میں کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے ہم سب کو اکھٹے ہی میند کرنی پڑے گی اور ساتھ ساتھ دعاوں کی بھی ضرورت ہوگی کہ ہم ان سب کے لئے دعا کریں جو اس چیز سے متاثر ہو چکے ہیں ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ جن ہمارے نزدیک یا ہمارے ریلیٹیوز میں یا کسی جاننے میں کسی کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم اس کی ہیلپ کریں بڑے دل کھول کے ایسا نہیں آج کل بہت تھوڑا فیس بک پہ ویڈیوز لگا رہے ہیں اور یہ پکچر دے رہے ہیں دے رہے کچھ نہیں ہے ایسا کافی جگہوں پہ دیکھا ہے اور مجھے کومنٹس بھی ملے تو ایس بیٹر کہ ہم ان کی ہیلپ کریں اور ایک اچھے پاکستانی اچھے مسلمان کی طرح رہے ہیں ساتھ ساتھ پیشنٹس رکھیں سبر کا تعمل رکھیں اور کہ گورنمنٹ کے جو اب تک کے انیشیٹیوز ہیں ریگارڈنگ کارنٹائن اور لوگ ڈاؤن شورٹلی بتائیے گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا میسیج ہوگا دیکھیں میں آپ کو ان شورٹ بتاؤں گا ہم سب کو یہ سوچنا جائیے کہ ہمیں کرونا سے لڑنا نہیں ہے کرونا سے ڈرنا ہے اور ڈر کے اللہ سے معافی مانگنی کیونکہ مسلمان اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے پہلی بات تو کرونا سے لڑنا نہیں ہم لڑ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے یہ باہر والوں کا ایک سلوگن ہے کہ کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے لیکن میں اس کے اگنس ہوں کرونا سے آپ نے ڈرنا ہے کیونکہ کرونا اللہ کا عذاب ہے تو یہ گیمز آپ کے پاس سونر اور لیٹر آپ کے پاس چیز اگر سوری میں کرونا میں پاکستان کی گورنمنٹ انوالو ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں بلکل آپ کو ڈائریکلی تو اس بات کی طرف کچھ نہیں کہ سکتا لیکن سونر اور لیٹر آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے اس کی پیچھے کتنے اپنے بینیفٹس اور کتنے ساری چیزیں جو ہمیں سیٹل ڈاؤن کی ہیں وہ ہمیں بہت دیر میں سمجھ جائے گا کیونکہ یہاں کی عوام جو ہیں اتنی ڈیپینڈنٹ ہوئی چیزوں پر کہ اس نے ریسرچ چھوڑ دیا ہے اپنے باہر سے انویسمنٹ سائیں گے آپ کے پاس سیٹل ڈاؤن ہوں گی آپ کو پوچھا نہیں جائے گا کالا پیسہ تھا کس کا پیسہ تھا کہاں سے پیسے تھا یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے یہ جو فنڈنگ ہوگی سو سارے بہار ان کے پیسے ہیں واپس کوئی کام کر رہے سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر چینج کریں پھر اپنی فیملی کو دیکھیں پھر آپ کے پاس اللہ نے اگر اتنا دیا ہے کہ آپ کے پاس بچتا ہے تو ضرور جائیں پستحق لوگوں کے پاس جتنا آپ سے ہو سکتا بارال کرونا سے لڑنا نہیں ہے درنا ہیں کیونکہ لگا زاب اسے ڈر جاتا کتا میں بشاہ آپ کی طرف آن ہوا بتائیے گا پہلے تو یہ کہ جو میں نے پوچھا کہ جتنی بھی پروگرس کی ہے اس سے آپ کے سب تک مختفق ہیں کیا کہنا چاہیں گی اس کے حوالے سے دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ عوام کے لئے کیا میسج ہے اور جو آپ کی فیل ہماری فیل کے لوگ ہیں جنرل لیسٹ ان کے لئے بھی میسج دینا چاہیں گے سب سے پہلے ساتھ احتیاط کرنی ہے ہر شہری کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کے جتنے بھی سیفتی میزرز بتائے گئے ہیں وہ اپلائے کرنے اس کے بعد حکومت اگدامات پہ مجھے صرف اپنے عمران خان صاحب ان کی سپیچ آجاتی ہے اور ہمیشہ ان کے جو لیکچرز آتے ہیں اور لائیو آکے وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں تو پھر مجھے بہت حسی آتی ہے مجھے بہت مزاہیہ باتیں لگتی ہیں تو میں لوگ ہیں وہ اید منائے خوشیہ منائے کیونکہ اب تو موقع آگیا ہے کہ پاکستان کو دبائی جیسا بنا دیا جائے کیونکہ پاکستان کو سب سے زیادہ امارتوں کی ضرورت ہے تو خیر ہمارے ملک میں اس طرح سے خوشحالی آنے والی ہے تو ہماری حکومت بہت اچھے کام کر رہی ہے میں بلکل بھی ساتس فائی نہیں ہو ان اچھے کام وں سے تو یہ ہے میری طرف سے یہ حکومت کے پیغام اب میری جو اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ بھئی آپ لوگ سبر کریں آپ لوگ بہت اچھا کام کریں آپ لوگ جاتے ہیں فیلڈ ہمیں جوائن کرنے کے لئے مقتدہ آپ بہت شکریہ ٹائم نکالا ہمارے لئے تیمور آپ شکریہ کیونکہ ظاہر ہے ٹائم کا بڑا اشیو ہوتا آسٹریلیا اور پاکستان میں اور آپ بھی جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا تو تینک اچھ آل آل آف یو اور گائز میں بھی کو اس وقت بڑھائیں زیادہ سے زیادہ اور اسلام نولج جو ہے اس کو بھی بڑھائیں تو ہم پہلے کہتے تھے کہ ہمارے پاس وجوات ہوتی تھی عبادت نہ کرنے کی اب اللہ نے ہمیں ایسے سیٹویشن میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے پاس وجوات نہیں بچیں کہ ہم اللہ کو اس پہ اپنے اندر وہ کر سکے کہ ہمارے پاس ریزن دیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے تو سب آپ بلکل سری ہیں اور کچھ مصروف بھی ہیں جیسے ہم نے آن لائن کلاسز کے حوالے سے بات کی تو یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں خاص طور پہ اور جو آپ بتائے جا رہے ہیں کہ آپ نیوز چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں پھر میں یہ کہوں گا کہ میں خود بھی اس وقت میں اور ہمارے پاس بلکل یونو لائک ٹکنک پہ آئے میں تو سٹل ابھی لوگ کو اتنے ڈیز گزر چکے ہیں لیکن لوگ کچھ حد تک اس کو سیریوس نہیں لے رہے ہیں تو میرا یہی میسج ہوگا آپ سب کو بھی کائنڈلی اس چیز کو سیریوس لیں اور یہ سمجھیں کہ آپ پہ ایک انگزامنیشن پیریٹ ہے اور اپنا خاص طور پر خیال لکھیں اپنی فیملی کا بھی خیال لکھیں اور جو پروپرشنری میجرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شکریہ leave کر دیں hallo